اسلام علیکم دوستو میرا نام ایوگاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو دنیا میں جانوروں کی انگنت نسلیں موجود ہیں اور آئے دن بائیولوجسٹ نئی نئی سپیسیز کی خوش کرتے رہتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے طاقتورترین جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹاون سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ایٹ لیف کٹر اینٹ دوستو آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس لسٹ میں ایک چونٹی کیسے آ سکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لیف کٹر اینٹ دنیا کے سب سے طاقتورترین کریچرز میں سے ایک ہے سائنٹسٹ کے مطابق یہ اینٹ ایک گوریلا سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونٹی اپنے وزن سے پچاس گنا زیادہ لوٹ اٹھا سکتی ہے اگر اس چونٹی کا انسان سے کمپیریزن کیا جائے تو جتنی طاقت اس چھوٹی سی چونٹی کے سائز کے لحاظ سے اس میں ہے اگر اتنی انسان میں آ جائے تو اپنے دانتوں سے ایک ٹرک بھی اٹھا لے گا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ لیف کٹر اینٹ پتوں کو کھانے کے لیے نہیں کارتی بلکہ یہ ان پتوں سے اپنے گھر کے فنگس کو خوراک پروائیڈ کرتی ہے بائیلوجسٹ کا کہنا ہے کہ لیف کٹر اینٹ کی کالونیز میں کروڑوں چونٹیاں رہتی ہیں اور ان کی ایبیلیٹیز انسان ایمیجن بھی نہیں کر سکتا نمبر سیون مسک آکس دوستو مسک آکس ایک ہیری اینیمل ہے جو کہ دنیا کی آرٹک ریجنز میں پایا جاتا ہے سردیوں کے موسم میں یہ جانور اپنے انیوزول ہونس کا استعمال کر کے تھک آئس میں ڈینگ کرتا ہے اور برف کے نیچے دبے ہوئے پودے کھاتا ہے گرمیوں کے موسم میں اس کی خوراک گھاس اور پھولوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ زیادہ تر گرین لینڈ کینیڈا آلاسکا اور سائیبریا میں پائے جاتے ہیں یہ کریچر ایکسٹریملی سٹرونگ ہوتا ہے کیونکہ یہ جس ٹھنڈ کو برداشت کر سکتا ہے اسے برداشت کرنے کی حمد کسی اور میں نہیں ہے اس کے علاوہ یہ جانور اپنے باڈی ویڈ سے ایک سو پچاس ویسد زیادہ فورس لگا سکتا ہے یویولی یہ نو سو کلو گرام تک وزن اٹھا سکتے ہیں ایون امریکہ میں کسی طاقتور شخص کی مثال دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان سب ایبیلٹیز کے علاوہ ان کی اپیرنس بھی بہت ہی انجیویول ہوتی ہے یہ جانور ریلی بہت یونیک اور سٹرونگ ہے نمبر زکس رائنسورس بیٹل دوستو آپ سب نکرمیوں کے موسم میں یہ بیٹل ضرور دیکھی ہوگی اس کے بلیک ڈارک رنگ اور خوفناک اپیرنس کو دیکھ کر تو پہلی دفعہ انسان گھبرا جاتا ہے یہ بیٹل اپنے سینگ کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے یہ 18 سینٹی میٹر تک گروت کرتی ہے جن میں 10 سینٹی میٹر لمبا تو صرف ان کا سینگ ہوتا ہے یہ انسیکٹ دنیا کے سب سے پاورفل کریچرز میں سے ایک ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ بیٹل اپنے باڈی ویڈ سے 850 گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے ایشیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جن میں میل رائنسورز بیٹل کی فائٹ کروائی جاتی ہے اور اس پر جوا بھی کھیلا جاتا ہے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ فائٹ کسی بولیوڈ مووی کے کلائمیکس کی طرح ہوتی ہے ایک فیمل بیٹل کو لائے جاتا ہے اور دو میل بیٹل اسے حاصل کرنے کے لیے فائٹ کرتے ہیں ہیرو بیٹل فائٹ کو جیتا ہے اور ہیروائنٹ بیٹل اس کی ہو جاتی ہے نمبر 5 اینکونڈا دوستو آپ سب نے اینکونڈا کے بارے میں تو سنا ہوگا یہ دنیا کا سب سے بڑا اور ہیوی سنیک ہے اس کے علاوہ ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ بڑے سے بڑے جانور کو دبوچ سکتے ہیں اینکونڈا کو دنیا کے سب سے ڈیڈلیسٹ اینیملز میں شمار کیا جاتا ہے سائز میں یہ سنیک 30 فٹ تک لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن 250 کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے اینکونڈا اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے اور پوری طاقت لگا کر اسے جکڑتا ہے اس سے جانور کی موت ہو جاتی ہے اس کی خوراک پگز ڈیرز جیک وارڈز اور ایون برڈز پر بھی مشتمل ہوتی ہے یہ پورے شکار کو نگل جاتا ہے چاہے اس کا سائز کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ایک دفعہ خوراک کھانے کے بعد یہ کئی مہینوں تک بینہ کھائے گزارہ کر سکتے ہیں یہ سنیک صرف ایمازون کے رین فوریسٹ اور زوز میں دیکھنے کو ملتے ہیں سائنٹسٹ کے مطابق اینکونڈا 9000 پونڈز کی فورس لگا سکتا ہے اگر انسانوں سے کمپیریزن کیا جائے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بس کو کسی شخص کی چیسٹ پر رکھ دیا جائے یہ جانور ریالی بہت پاورفل ہے نمبر 4 ڈنگ بیٹل دوستو ڈنگ بیٹل اس دنیا کا سب سے طاقتور کریچر ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس ٹائنی انسیکٹ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اپنے باڈی ویٹ سے 1141 گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اگر ایک انسان میں اتنی طاقت آ جائے تو وہ لوگوں سے پری ہوئی 6 بسس کو اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا لے گا جسٹ ایمیجن کہ یہ بیٹل اپنے سائز کے لحاظ سے کتنی طاقت رکھتی ہے ڈنگ بیٹل اینیمل ویسٹ کو نیچرلی ریسائیکل کرتی ہے یہ اینیمل ویسٹ کو کیری کر کے لے جاتی ہے اور ان سے اپنا گھر بناتی ہے اور انہی میں انڈے بھی دیتی ہے بیالوجسٹ کے مطابق ڈنگ بیٹل ایکو سسٹم میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے یہ بیٹل اپنے سے ایک ہزار گناہ وزنی اینیمل ویسٹ رول کر کے کہیں بھی لے کر جا سکتی ہے موروور یہ لوڈ کو اٹھا کر اپنے بڑے پروں سے فلائی بھی کر سکتی ہے یہ سچ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے نمبر تری ایگل دوستو ایگل ہماری دنیا کا سب سے طاقتور پرندہ ہے ایگل اپنے باڈی ویٹ سے چار گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اور اس وزن کو اٹھا کر فلائی بھی کر سکتا ہے یہ اپنے شکار کو پہلے مارتے ہیں اور پھر انہیں کھاتے ہیں ان کا سائز تیس انچ ہوتا ہے اور یہ چھے کلو تک وزنی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ہیرن پہاڑی بکری اور ایون کئی بڑے جانوروں کو بھی اٹھا سکتے ہیں ایگل زیادہ تر ایشیا میں پائے جاتے ہیں ان کی ایک نسل ایسی ہے جو کہ سنیکس کا شکار کرتی ہے اور زہریلے ساپ کھاتی ہے یہ جانور اتنا تیز ہے کہ سیکنڈز کے اندر اپنے شکار کو اٹھا کر وہاں سے اٹھ جاتا ہے کئی دفعہ تو ان کے شکار کرنے کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کسی آنکھوں سے دیکھ پانا بھی ایمپوسیبل ہے گولڈن ایگل تو تین سو بیس کلومیٹر کی رفتار سے اڑ سکتا ہے یہ کریچر ریالی امپریسیو کالٹیز رکھتا ہے نمبر دو گریزلی بیئر دو سو گریزلی بیئر نورت ہمیرکہ میں پایا جاتا ہے اس ریش کا وزن تین سو چالیس کلو گرام تک ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا گریزلی بیئر چھ سو اسی کلو وزنی تھا یہ بیئر بہتی سٹرانگ مسلز رکھتا ہے اور اس میں کمال کی طاقت ہوتی ہے بیلوجسٹ کے مطابق ایک گریزلی بیئر میں چھ ینگ لوگوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے یہ بیئر ہاتھوں سے ایک سو ساٹھ کلو وزن آرام سے اٹھا سکتا ہے ایک ایکسپیری میٹ میں اس بیئر نے تین سو پندرہ کلو کے ڈرم کو ایک ہاتھ سے رول کر دیا تھا گریزلی بیئر کے ہاتھ اتنے فورس پیدا کر سکتے ہیں کہ انسان کی کھوپڑی بھی کریش کر سکتے ہیں یہ جانور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی تیز بھی ہے یہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود 64 کلومیٹر فی گھنٹی کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں اور ایک انسان بھاگ کر اس بڑے جانور سے نہیں بچ سکتا اس کے علاوہ گریزلی بیئر سویم بھی کر سکتے ہیں اور درختوں پر بھی کلائم کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی امپریسیف جانور ہے اس لیے اس سے دور ہی رہنے میں انسان کی بھلائی ہے نمبر ون ٹائگر دوستو دنیا کی طاقتورترین جانوروں کا ذکر ہو رہا ہو اور ٹائگر کا نام نائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ٹائگرز جیگوارز اور لیپرڈ سب ہی شامل ہیں نیشنل جیوگرافی کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے ٹائگر سائیبیریا میں پائے جاتے ہیں جن کا سائز 10 فٹ اور وزن 300 کلو گرام تک ہوتا ہے ان کی صرف دو بھی 3 فٹ لمبی ہوتی ہے دنیا کے تمام ٹائگرز ہی انکریڈبل پاور رکھتے ہیں زیادہ تر ان کی خوراک بڑے جانور پر مشتمل ہوتی ہے جیسے کہ رائنسورز، ڈیرز، زیبرا، پگز اور ایون یہ ایلی فینٹس بھی کھاتے ہیں ٹائگرز اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ شکار ان کے پنجے میں آنے کے بعد نکل نہیں سکتا یہ 550 کلو تک کے جانور کو ایزیلی کیری کر سکتے ہیں سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ٹائگرز آلموسٹ ہر انوائرمنٹ میں سروائیو کر سکتے ہیں انفورشنیٹلی ٹائگرز اب دنیا میں بہت ہی کم تعداد میں رہ گئے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق وائلڈ میں اب صرف 3000 کے قریب ٹائگرز موجود ہیں اور وہ بھی تیزی سے کم ہو رہے ہیں دوستو اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل ہیدھا ٹیکو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے تنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ